ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایمیریٹس ڈیٹین ٹورنمنٹ کے پہلے مقابلے کے بارے میں جوکی کھلا سائے گا سارزہ بھرسز دوبائی کے بیچ میں اور دونوں ہی ٹیموں کے سٹائٹس کو پر فل ڈیٹیل انلیسز کریں گے اور جانیں گے ہاں سے کون سے پلیئر آپ کے لئے سمال لیگ اور گرینڈ لیگ کے اندر بیسٹ پک ہوں گے آخر کون کون سے پلیئر ہے جوکی آپ کے ڈریم ٹیم کے اندر ہونے چاہیے اور آپ کو رن بنا کر کے بگٹ لے کر اس مقابلے کے اندر ون کریں گے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے اتنا ہی جدہ ایمپورٹنٹ ہے جتنا اس مقابلے کو ون کرنا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ساری انفرمیشن اور جنکاری دینے والا ہوں جس کی مدد سے آپ لوگ اس مقابلے کو ون کر سکتے ہو اور دوستو آپ کو میں بتاؤں گا سات سے آٹھ ایسے پلیئر جن کی سیلیکشن پرسنٹیج آپ کو دس پرسنٹ اور ایون دس پرسنٹ سے بھی کم دیکھنے کو ملے گا نہ صرف اس مقابلے کے اندر ایمپورٹنٹ رہیں گے بلکہ کی کیپٹینسی اور وائس کیپٹینسی کے لئے بھی اچھی چوائس ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہر ایک پلیئر کا بیٹنگ آرڈر ان کی رولز اسٹائٹس تی ٹین تی ٹوینٹی اوبرال کیریئر کے سٹائٹس ون دے مقابلے کے سٹائٹس اوپنر ڈیتھ بولر کون سو گندباز ہوں گے جو کی کریں گے پورے کمپلیٹ دو بھر کی گندبازی ہر ایک جنکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی پیچھ ریپورٹ فرنٹس یہاں کی کیسی رہے گی اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کے لئے پی ٹی ایم گیو بھی ایبلیو ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ بلکل بھی میس مت کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرنٹس آپ کو بتا دو مست جوائن آور ٹیلیگرام چینل پر فائنل ٹیم این اپڈیٹ ٹیلیگرام چینل لنک ان دسکرپشن پلس کومنٹ سیکشن اس مقابلی کی جو بھی میری فائنل ٹیم اور اپڈیٹ ہوگا ٹاوس اور لائن اپ کے بعد آپ کو ملے گی ٹیلیگرام چینل پر ٹیلیگرام چینل کے لنک فرنٹس آپ کو اس ویڈیو کے دسکرپشن باکس اور کومنٹ سیکشن کے اندر دے دیا گیا ہے گیو بھی کی بہت کرتے فرنٹس تین طرح سے گیو بھی ہوتا ہمارے ویڈیو کے اندر پہلا جو بھی بندہ پانچ اس ویڈیو پر پہلا لائک کومنٹ اور سیئر کرے گا وہ یہاں پر ون کر جائے گا پیٹیم گیو بھی دوسرا گیو بھی یہ ہوتا ہے جو بھی بھائی اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرے گا وہ دوسری گیو بھی کے لیے ایلیزیبل ہو جائے گا تیسرا دوستو گیو بھی یہ ہوتا آپ سے سیمپل اور آسان کوشن پوچھے جاتا بیڈیو کے اندر کبھی بھی اس کا آپ کو آنسر دیکھ کر کے گیو بھی پرائز مل جاتا ہے تو اسی طرح کی کنٹینٹ اور انفرمیشن کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے اول کر دو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے پسند ہے تو ویڈیو کا لائک کر دو اور ٹیلیگرام چینل کو مست جوائن کر لو ڈسکرپشن پلس کومنٹ سیکشن میں لنک دیا گیا ہے بات کرتے ہیں انلیسیس کے بارے میں فوسٹ مقابلہ کے لازے کا سات دیسمبر دوہجر اکیس کو ٹیوزڈے کے دین بھارتی سمنشار سام کو چھے بجے مقابلے سٹارٹ ہو جائے گا وینو کی بات کری فرینڈ سی مقابلہ کے لازے کا سارزہ کرکٹ سٹیڈیوم سارزہ کے اندر گیوے کی بات کری فرینڈ جنہوں نے اس پیڈیو پہ پہلا پانچ لائک کمنٹ اور سیر کیا گا وہ دوست یہاں پہ گیوے ویڈیو کر چکے اگر آپ کوئی نہیں کیے کوئی بات نہیں questions گیوے آپ کے لیے available ہے آپ کو بتانا ہے simply اس مقابلہ کے اندر سب سے زیادہ رن کون بنائے گا سب سے زیادہ بکٹ کون لے گا اور سب سے زیادہ فینٹیسی پوائنٹس کون لے گا جتنے بھی بھائیوں کا آنسر صحیح ہوگا سب ہی کو فرینڈ ساہاں پہ ہنڈرڈ روپے کر کے پی ٹی ایم کیس ملے والے ہیں اور دوستو اگر آپ پھر بھی بھی نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں آگے آنے والے ہر ایک ویڈیو پہ giveے ہوگا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر کے اول کر دیجئے جس سے فیوچر میں آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ٹوز کے بعد جو بھی میری فائنل ٹیم اور اپ ڈیٹ ہوگی اس مال لیک پلس گرینڈ لیکی آپ کو ملے گی ٹیلی گرام چینل پر ٹیلی گرام چینل کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ سیکشن کے اندر مل جائے گا سو جلد سے جلد آپ ٹیلی گرام سے جھوڑ جائیے پیچھ ریپورٹ کی بات کرے فرنس پیچھ نیو اور فریس ہوگا سو ایکوال بیلنس پروبائیڈ کرے گا دونوں ہی بلے باز اور گین باز کو پیچھ کی بیہیوئر کی بات کریں گے پیچھ دوستو یہاں کی بیٹنگ فرنڈلی اور تیز گین بازوں کو کافی اچھا خاصا بکٹ سے مدد دیکھنے کو ملتا ہے دو طریقے سے یہاں پہ تیز گین باز بکٹے نکالتے ہیں پہلا جب تیز گین باز کرتے ہیں نیو بول کے ساتھ گین بازی تو اسٹارٹنگ آورس کے اندر ارلی مومنٹ اور بکٹ سے سونگ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے قرارن سو بکٹے نکالتے ہیں جو دوسری سب سے بڑی ایڈوانٹ ہے جو ڈیتھ میں گین بازی کرتے ہیں جہاں پہ دوستو بکٹے گرنے کے چانس سے سب سے زیادہ ہائی رہتے ہیں تو آپ کو دونوں ہی ٹیموں کے ٹاپ آٹر بیٹس من اور ویسے ہی گین باز کو ٹرائی کرنا ہے جو کی کمپلیٹ دو بھر کی گین بازی کرے اور ڈیتھ میں گین بازی کرے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم لاسٹ کے کھیلے گے 31 مقابلے کے اندر 12 مقابلے جیتی اور یہاں پہ 19 مقابلے سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی جو ٹیم اس مقابلے کے اندر ٹوس سبین کرے گی پہلے یہاں پر بولین کرنا پریفر کریں کیونکہ یہاں پر چیز کرنا سانے کمپیرزن ٹو فرسٹ بیٹ کرنا ایبرج سکور آپ کو 100 to 120 کی بیچیں بنت ہوئے دیکھ سکتے ہیں باؤنڈری سائز اور گراؤنڈ ڈیمنسن کی گرام بات کریں گے یہاں کی جو سٹیٹ باؤنڈج ہے جو سامنے والی باؤنڈج جو آپ کو 73 میٹر کی دیکھنے کو ملے گی ڈاؤن دو گراؤنڈ باؤنڈی وہی اگر ہم بات کریں گے سکور باؤنڈج آف اور لیک سائٹ کی ایک طرف کی آپ کو 61 میٹر اور دوسری طرف کی آپ کو 69 میٹر کی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں کی دوستو جو باؤنڈری لیند اور گراؤنڈ ڈیمنسن ہیں کافی چھوٹا اسی لیے یہاں پر چوکے اور چھکے کافی جدہ لگتے اور رنس اچھے خاصے بنتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں پیسرز اور اسپینس گنباز کے کمپیرزن کے بارے میں کھیلے گے دوستو لاسٹ کی 31 مقابلے کے اندر 226 بکٹ پیسرز یعنی تیز گنباز کو ملے پہلے پاری کے اندر 129 دوسری پاری کے اندر 97 رائٹم فاسٹ گنباز کو 192 بکٹ ملا لیپٹم فاسٹ گنباز کو 34 بکٹ ملے وہی اگر ہم بات کرتے ہیں اسپینس گنباز کی کھیلے گے لاسٹ کی 31 مقابلے کے اندر 118 بکٹ اسپینس کہنباس کو ملے پہلے پاریک اندر تیر پان دوسری پاریک اندر رائی ٹام اور بریک اسپینوگئی اندباس نے38 بکٹ نکالے لیک بریک اسپینوگئی اندباس کو چون بکٹ ملا لیپ ٹام چینیمنگئی اندباس کو تین بکٹ ملے اور لیپ ٹام آر تر ریگ اسپینوگئی اندباس کو تیس بکٹ ملے اگر ہم پاٹرکلر بات کریں گے لَاست مقابلے کی تو لَاست مقابلے ایک اندر چھ بکٹ پیسٹرز یعنی ٹیز گیند بازوں کو ملے تھے اور چار بکٹ سر پر سر اسپنس گیند بازوں کو ملے تھا یہاں سے پرینٹس آپ کو ایک چیز تو بلکل کرسٹل کلیر ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہ دوستو رنس اچھے خاصے بند تھے اور دوسری بات یہ کہ تیز گیند بازوں کو جادہ مدد ملتا ہے اسپنس گیند باز کے کمپیرزن میں ویدر ریپورٹ کی بات کریں گے کلیرس کا شنی ویدر ہے کب باریس کی بلکل بھی چانسز مقابلے ہی کے اندر نہیں ہے وینو ریکوارٹ کی بات کریں گے ٹوٹل میں 41 تی 20 کے مقابلے ہاں پر کھیلے گے پہلے بیٹنگ کرنے ٹیم 19 مقابلے تو سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم 22 مقابلے جیتی اور ایبریس پوشنگ سکور یہاں کی 154 ہے سب سے بڑے سکور یہاں پر سلنکہ کی ٹیم بنائی 214 سب سے کمی سکور افغانستان کی ٹیم بنائی 80 اسکورنگ پیٹرن کی بات کریں گے جو 41 مقابلی سلن پر کھیلے گے اس کی پیٹرن کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ڈیر سو سے کم بنے ہاں پر ستر بار بنے ڈیر سو اور ایک سو ستر کی بیچ میں نو بار سکور بنے ایک سو ستر اور ایک سننبے کی بیچ میں گیار بار سکور بنے اور ایک سننبے اوپر چار بار سکور بنا ہوا ہے ہیٹوے ڈی کورٹس کی بات کریں گے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں کھیلے گئے ہیں ٹوٹل میں چار مقابلے اور سب ہی کے سبی مقابلے ہاں پہ سارزا ٹیم کو جیت ملی ہے ریسنٹ فارم کی اگر ہم بات کریں گے سارزا ٹیم نے اپنے لاسٹ کے پانچوں مقابلے وین کر کے آ رہی وہیں اگر ہم بات کریں گے دوبائی ٹیم کی اپنے کھیلے کے لاسٹ کے پانچ مقابلے میں صرف ایک مقابلے جیتی باقی کے اپنے چار مقابلے فرنس یہ ہار کر کے آ رہی یہاں سے آپ کو ایک اور چیز بلکل کلیر ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر جو فیوریٹ سٹرونگ اور بیس ٹیم رہ گی وہ رہ گی سارزا کی ٹیم آپ کو جو کومبینیشن اپنی کرنی ہے یا تو سکس پائپ کی کومبینیشن کرنی ہے اور نہیں تو دوستو آپ کو سیبن فور کی کومبینیشن کرنی ہے سارزا ٹیم کے فیور میں ہم بات کرتے ہیں یہاں سے سارزا ٹیم کے پلینگ 11 بیٹنگ اور پلیئر کے انڈیپت سٹرائیڈز ریکورڈز کے بارے میں یہاں سب کو فیاض احمد اپننگ ٹیم کے طرف سے کیپٹینسی کرتے ہیں پھر نظر آئیں گے رائٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں رائٹ ہینڈ میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ٹی ٹین کے اندر چوبیس مقابلے کے لئے تین سو انٹیس رن کے اٹھائیس کے بیٹنگ اپریس بہت ہی جوادست پہومنس رہا ہے ٹی ٹونٹی کے اندر گیارہ مقابلے میں تین سو انٹیس رن کے چوالیس کی اپریس ہے یہ پلیئر آپ کے لئے مست ہے پھیک ہوں گے پلس آپ کے لئے کیپٹینسی اور وائس کیپٹینسی کے لئے بھی اچھی چوائیس یہاں سے رہنے والے ہیں آرین سکسے نہ بھی آپ کو اپننگ کرتے ہوئے سارزا ٹیم کے طرف سے دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ بیٹنگ رائٹ ہم آفیس بھی بولنگ کرتے ہیں ونڈے کے اندر چھے مقابلے میں ایک سو انچاس رن کے سینتیس کی اپریس سے پانچ بگٹ نکالے ٹی ٹونٹی کے اندر چودہ مقابلے میں پانچ سو پچاس رن کی بیالیس کی اپریس سے اور ایک بگٹ نکالے ان کی بھی پوفیمنس اچھی رہی ہے ٹی ٹین کے اندر اب تک کوئی مقابلے نہیں کلے لیکن پھر بھی امپورٹنڈ ان کے سٹائٹس ہے آپ لوگ ان کو پلیئر کے طور پر ٹرائی کر سکتے ہیں سمال لیگ کے اندر باقی گرینڈ لیگ کے اندر آپ ان کو وائس کپتان اور کپتان بھی ٹرائی کر سکتے ہو نمبر تین پر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے خالیت سا یہ بھی رائٹ ہنڈ بیٹنگ اور رائٹ ہنڈ میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ٹی ٹین کے اندر تیس مقابلے کے لئے دو سو تیرے رن کی ہے تیرے کی اپریس سے ٹی ٹونٹی کے اندر گیارہ مقابلے میں دو سکیاسی رن کے چھبیس کی اپریس آپ کو صرف ان کو پلیئر کے طور پر پک کر کے چلنا ہے امیر اللی جو کی دوستو آپ کو اپنے ٹیم کے طرف سے نمبر چار پر بلے بازی کرتے ہو نظر آئیں گے رائٹ ہنڈ بیٹنگ اور رائٹ ہنڈ میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ابودھا بھی ٹی ٹین لیگ کے اندر بھی آپ نے ان کو کھیلتا ہوئے دکھا ہوگا ٹی ٹین کے اندر انہوں نے چوبیس مقابلے کے لئے دو سو چیلیس رن کے ستائیس کی اپریس سے اور بہتیس بکٹ نکالے بہت ہی جبردست پر مزرہ اور اس مقابلے ایک اندر اپنے ٹیم کے موسٹ ویلیویل پلیئر رہیں گے ٹاپ آٹر ایک اندر بلے بازی کریں گے پلس آپ کو دو بھر کی کمپلیٹ بولنگ کریں گے اور ایک اوپر تو ڈیپ میں بھی گین بازی کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے کیپٹینسی اور وائس کیپٹینسی کے لئے بہت ہی اچھی چوائیس ہے ٹی ٹوینٹی کے اندر سٹیٹس دیکھو گیارہ مقابلے کے لئے ایک سوئی کیانویرن کی ستائیس کی برے سے اور ساندار دس بکٹ ان ہونے نکالے ہیں اس کے بعد آپ کو نمبر پانچ پر کھیلتے ہو نظر آئیں گے کاسی بھی دوست اپنے ٹیم کے ایک ایمپورٹنڈ اور لانڈر ہے ٹی ٹوینٹی کے اندر چوبیس مقابلے میں انیس کی برے سے ایک سو آٹالیس ان کے بائس بکٹ نکالے ٹی ٹوینٹی کے اندر چودہ مقابلے میں ایک سو انٹھانبرن کے اٹھائیس کی برے سے اور ساترہ بکٹ یہاں پر نکالے ہیں ان کی بھی سٹیٹس بہتر ہیں یہ بھی آپ کے لئے کیپٹینسی بیس کیپٹینسی کچھ چپائش ہوں گے جینو اللہ جین کی بات کرنگ ٹی ٹوینٹی کے اندر نو مقابلے کے لئے ایک سو انہتر رن کے اٹھائیس کی برے سے نمبر چھے بر بلے باز ہی کرتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں نمبر ساتھ اور پھینٹس ہاں سے آپ کو دیکھیں گے شیام رمیس جو کی رائٹ اند بیٹنگ اور رائٹ ار میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں بارہ مقابلے کے لئے ٹی ٹین کے اندر ایک سو پانچ رن کے ایک سو پانچ رن کے 21 کی برے سے اور دس بکٹ نکالے یہ آپ کے لئے ایک ٹرام کارٹ پکس بن سکتے ہیں ان کو بہت کم نوٹ ٹرائے کر کے چل رہا ہے آپ لوگ ان کو ڈیفرینشیل پک کے طور پر ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ گرینڈ لکھ کے اندر اپنے ان کو کپتان اور وائز کپتان بھی بنا سکتے ہو زونیت صدیقی کے بات کریں گے جو کہ اپنے ٹیم کی امپورٹنٹ بولنگ ہے رائٹ ار میڈیم فاسٹ بولنگ کراتے ہیں ٹیٹین کے اندر سترہ مقابلے کے لئے تیرہ بکٹ نکالے اور ٹی ٹوینٹی کے اندر آٹھ مقابلے انہوں نے ٹوٹل میں سات بکٹ نکالے ہیں انیب رحمان رائٹ ار میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ونڈے کے اندر نو مقابلے پانچ بکٹ ایک سو بیاسی رن کے چھبیس کیبرت سے اور ٹیٹین کے اندر پانچ مقابلے پانچ بکٹ انہوں نے نکالے ہیں یہ ان کو بھی آپ دوستو ٹرائے کر سکتے ہو میں آپ کو بولنا چاہوں گا آپ ان کو جیلوگرام پریفر کرنا اسمال لیک کے اندر ان سے بہتر آپ کو پلیئر دیکھنے کو مل جائیں گے ہر سدیس آئی رائٹ ارم آفیس دین بولنگ کرتے ہیں ونڈے کے اندر چار مقابلے میں نو بکٹ ٹی ٹوینٹی کے اندر سولہ مقابلے میں اٹھارہ اور اوبر لگر آپ دیکھو گے تو سنسٹھ مقابلے میں انہوں نکالے ہیں چیاسی بکٹ اور تھوڑا بہت رنس بھی کر دیں گے اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو حجرت بلال کی بات کریں گے رائٹ ارم ایڈم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں اور رائٹ ای بیٹنگ کرتے ہیں ونڈے کے اندر تین مقابلے میں چار بکٹ نکالے اور ٹی ٹین کے اندر آٹھ مقابلے میں پانچ بکٹ نکالے ہیں تو اگر آپ ان تینوں کا کمپیرزن کرو گے بولنگ وائس تو یہاں پہ دوستو سب سے امپورٹنٹ گیند بازے ہر سے دیس آئی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ اپنے ٹیم کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہو بینچ پلیئر کے ہم بات کرتے ہیں بینچ پلیئر دیکھنے کو مل جائیں گے جہان جہیر محمد کی بات کرتے ہیں رائٹ ایم میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں لیپٹی بیٹنگ کرتے ہیں ونڈے کے اندر نو مقابلے میں اکیس گیبرز سے ایک کچھ شاسرن کے جیرو بکٹنگ کالے اور ٹی ٹونٹی کے اندر اب تک کوئی مقابلے نہیں کھلیں ہشیان خان کی بات کرتے ہیں رائٹ ایم میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ٹی ٹونٹی کے اندر نو مقابلے میں چار گیبرز سے چوبیسن اور تین بکٹنگ پر نکالے ہیں انسار خان رائٹ ایم میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں اوبرال دو سو چومن مقابلے میں بتیس گیبرز سے ساتھ ہچار پانس ستائیس رنگ کے اور ایک سو ایک بکٹنگ کالے اور ٹی ٹونٹی کے اندر سات مقابلے کھلے ایک سو چھاسی رنگ کے ستائیس کی ایبرز سے اور ایک بکٹنگ کالے یہ پیر اگر کھیلتا ہے اپنی امپورڈنٹ رائے گا دھیاندی جیگ اس کو پر ان کے سٹائرز کافی بیٹر آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہو پلیئر کے طور پر سمالی گرینڈ لیگ کے اندر امزد گول کی بات کرتے ہیں ٹی ٹین کے اندر سولہ مقابلے میں ایک سو ایک رنگ سرپ اور سرپ آٹھ کی ایبرز جڑا ہے ٹی ٹونٹی کے اندر سولہ مقابلے میں چھاسی رنگ سے پانسو آٹھ کی ایبرز سے تین بکٹنگ کالے ان کی بھی سٹائٹس اچھی اور پارٹ ٹیم بولنگ کر لیتے ہیں یہاں اب ان کو بھی کھیلنے کا موقع ملتا ہے جرور ٹرائی کر کے چلنا پلیئر کے طور پر اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے بی بھور شاہی رائٹ اینڈ بائٹنگ رائٹ اینڈ میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں اوبرول ایک سو انیس مقابلے کھیلے تین ہزار چالیس رنگ کے بتیس کی ایبرز سے اور ستائیس بکٹنگ کالے ان کی بھی سٹائٹس بہتر ہیں ان کو بھی کھیلنے کا موقع ملتا ہے آپ لوگ جگہ دے سکتے ہیں ٹیم کے اندر ایس اپ لیئر کے طور پر اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے لکشمن منزے کر یہ لیپ ٹام آٹھ بڑھ کے سپین بولنگ کرتے ہیں ونڈے کے اندر دس مقابلے میں چھے بکٹنگ آلے اکتیس کی ایبرز سے اکسو چوانن کیے اور ٹیٹین کے اندر پانچ مقابلے میں پندر کی ایبرز سے چوہتر رن اور ایک بکٹن ہونے نکالے ہیں علی انور کی بات کرتے ہیں رائٹن بیٹنگ رائٹن میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں اوبر اگر آپ ان کے سٹائٹس دیکھو گے تو آٹالیس مقابلے میں نو سو چوبیس رن کی اکتیس کی ایبرز سے اور یہاں پہ جنیت سے دیکھی اس کی علامہ اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ اور نیوز نکل کے آتا ہے پلائنگ گلے میں بیٹنگ آرٹر کے اندر کچھ بھی چینجز ہوتا ہے ساری اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی ٹیلی گرام پر تو مست جوائن کر لی جائے گا ٹیلی گرام چینل کو لنک آپ کو اسی بیڈیو کے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ سیکشن کے اندر مل جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں پہ دوسری ٹیم دوبائی کے بارے میں یہاں سب کو بلال کیمہ اوپننگ کرتے ہیں انہیں سرائنگ رائٹ ہنڈ بیٹنگ رائٹ ہنڈ میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ٹی ٹین کے اندر آٹھ مقابلے میں 127 رن کے 21 کیبرز سے اور ٹی ٹوینٹی کے اندر 11 مقابلے میں 185 رن کے 23 کیبرز سے اگر آپ سٹیٹس دیکھو گے تو یہاں پہ ایوری جائے سٹیٹس دیکھو گے بہت ٹی ٹین کے اندر اچھی پرومنس کی ہے تو آپ ان کو کنسیر کر سکتے ہو ٹھیک ایز اپ پلیئر امیر حمزہ آپ کو اپنی ٹیم کے طرف سے اوپننگ کرتے ہیں رائٹ ہنڈ بیٹنگ رائٹ ہنڈ بیٹنگ فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ونڈیک کے اندر 10 مقابلے میں 25 کیبرز سے 221 رن کی ہے اور 8 بھی کٹنگ کالے ٹی ٹین کے اندر 21 مقابلے میں 21 کیبرز سے 319 کی اور 14 بھی کٹنگ کالے اور اگر آپ ان کے سٹیٹس دیکھو گے تو 191 مقابلے میں انہوں نے 49 کی ایوری سے 5296 بھی کٹنگ کالے میرے امیر حمزہ بھی آپ کے لئے امیر حمزہ اپنے پلیئر مقابلے کے اندر رہیں گے ویت بیٹ ویت بولنگ کو پاکویمز کر کے دیں گے آپ لوگ گرینڈ لیگ کے اندر کو کپٹن اور ویس کپٹن ٹرائی کر سکتے ہو شامی خان کی بات کریں گے آپ کو اپنے ٹیم کی طرف نمبر 3 پر بلے بازی کرتے نظر آئیں گے رائٹم اور بریکس پر بولنگ رائٹ ان بیٹنگ کرتے ہیں ونڈیک کے اندر سات مقابلے میں 242 رنگ 35 کی اور ٹی ٹوینٹی کے اندر 12 مقابلے میں 384 رنگ 49 کی میرے اپنے اپنے سات کافی بہتر محمد ایس میل آپ کو نمبر 4 پر بلے بازی کرتے نظر آئیں گے رائٹ ان بیٹنگ بیٹنگ رائٹ ان بیٹنگ کرتے ہیں ونڈیک کے اندر 20 مقابلے میں 444 25 کی اور 19 بکٹ نکال یہ بھی آپ کے لئے ہاں سے اپنے اپنے بیٹنگ رہیں گے امار مقابلے میں 119 رنگ تیرہ بکٹ نکال یہ بھی آپ کے لئے اپنے اپنے ان کی بھی سٹار کافی بہتر اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے درسن پاگرانی درسن پاگرانی کے ہم بات کریں گے لیگس بیٹنگ کرتے ہیں ونڈیک کے اندر تین بکٹ نکال پانچ مقابلے 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 سے ٹی ٹونٹی کے اندر گیارہ مقابلے میں انہوں نے تیس بکٹ نکالے اور پچیس کیبر سے ایک سو پچیت رنگ کیے شلمان خان کی بات کرتے ہیں رائٹ ہن بیٹنگ رائٹ ہن بیٹنگ کرتے ہیں اوبرال 68 مقابلے 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 پانچ رنگ مقابلے پانچ کیبر ستر رنگ ٹھک ٹھک پکھے اپنے ٹی 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 ٹین کے اندر ان کو زیادہ ایکسپریئنس دکھے لیں تی ٹی ٹین کی بات کریں گے ان کو بھی ٹی ٹین میٹیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں پانچ مقابلے میں تین بکٹ نکالے سات رنگ بللے سکی اور ٹی ٹی مقابلے دو کیبر سات رنگ بکٹ نکالے انکوش شانگوان کے بات کرتے ہیں رائٹ میٹیم فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ون ڈے کے اندر چار مقابلے میں سات بکٹ اور ٹی 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 مقابلے نہیں کھیلے ہیں بینچ پلیئر کے بات کرتے ہیں رائٹ میٹ فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ٹی ٹی کے اندر پانچ مقابلے میں تی رنگ اور ون ڈے کے اندر پانچ مقابلے میں چوبیس کیبر سے ایک سو انیس رنگ کی ٹی 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 مقابلے میں دو چار رنگ چھ بیس بیس تی رہا ہے تیمور علیہ بولنگ کرتے ہیں بلکل آپ ٹرائی نہیں کرنا سٹیرس کچھ خاص ہے نہیں لپریت سنگھ کے بات کریں آئیٹ میٹ فاسٹ بولنگ کرتے ہیں ان کی اگر آپ سٹیرس دیکھو گے تو یہاں پہ ٹی بلے بازی کے دو بکٹ بھی نکالے بارہ مقابلے میں سنگ کی ٹی ٹوئنٹ اندر دیکھو گے تو وہاں بھی کچھ نکھیل شریف نواصن کی بات کرتے ہیں رائٹ آم میڈ فاسٹ بولنگ رائٹ ہن بیٹنگ کرتے ہیں ون ڈے کے اندر مقابلے میں پیت سن تیس کے برے سن اوپنر اور ڈیتھ بلوز کی بات کرتے ہیں فاروق محمد اور سلمان خن کریں گے فاروق محمد اور سلمان خن گندباس کرتے ہیں نظر آئیں گے بکٹ کے پر سیکشن سے بات کریں فرین جو اپنے ٹیم کے طرف س اپنے ٹیم پلس ٹیم دونوں کے سٹیٹس کافی بہتر ہے اور اس مقابلے کے اندر آپ ایک ٹرم کارٹ پکس ہوں گے سلیکشن پرسنٹ سرپ انہیں دس پرسنٹ ہے آپ لوگ ان کو کپٹن اور وائس کپٹن پر اپنے ٹیم کے اندر ٹرائی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ خالی سا دکھیں لیکن اگر یہ پیئر کھیل تاب کو دی گیا اس مقابلے کے نمبر ون پن پیئر رہے گا ٹوپ اور ٹریک اندر بھلے باز جی کرے تی تی ٹرین دونوں کی سٹیٹس بہت جبردست کر رہے تو آپ لوگ اس پیئر کو ٹیم میں پک کر سکتے ہو کم کریٹ کسی کا اس مقابلے بھلے سکتا ہے بیٹنگ سیکشن سے بات کرے فرنانڈس کو ٹرائی کر چل رہا ہوں جن کی سٹیٹس بہتر ہے اس سکس سٹیٹن کو ٹیم کے طرف سے ٹوپ آٹ ٹریک سٹیٹس کی بہت جبردست دوستو ان کے سٹیٹس آپ دیکھ سکتے یہاں پہ 30 کی ایس ٹیٹن کے اندر بھلے 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 19 مقابلے میں 424 رن کے پرس چار بھکٹ نکالے یہ دوستو ٹیٹن کے اندر کافی اچھا پہ ہم اس کی بھردست میں بھردست یہاں محمد اسمیل اور آنسر کھان کو ٹرائی کر سکتے دونوں ہی پیئر کی سیلیکشن آپ کو ایک پرس سی کم دیکھنے اس مقابلے کے اندر ٹرم کارٹ پر بن سکتے ہیں نیچے پھرنس بات شلمان کھان فور آپ کو پیئر دیکھے گ اس پیئر کو بھی آپ گرینڈ ٹرائی کر سکتے ہو اور دو اور پیئر پیئر سکتے دیپک راج اور پیئر 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 بولنگ سے زیادہ امید رہ کر چلا آپ سکتے 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 ایک بکٹ پیئر باز کو ڈروپ کر اپنے ٹیم کے اندر کو ٹرائی کر پاؤگے کوئی بھی کریٹ کی ایسو دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر بہت بہت دیکھ دوست ان کی سکتے بھی اس مقابلہ ایک اندر ڈیفرینشل گیم چینجر پک بن سکتے سیلیکشن پرسن سیرف 6% کے آس پاس اور ان کی بھی ٹیٹن پلس ٹیٹون دونوں کے سٹیٹس بہت بہتر ہے جنیر سیدھی اس مقابلہ ایک 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 ایمپورٹنٹ اور مست ہے پک ہوں گے اس رمی اس کو ٹیٹن مقابلے دس بکٹ نکال ہیں باقی ساں ساں بات کر ایس سیدھی نورمال پک ایچ بلال نورمال پک این سرین نواصل اس مقابلے ایک اندر ایبریج پک ہوں گے اور اگر ہم بات کرتے یہ ملک کی تو ان کی کھلنے کی چانس کم ہیں انہوں نے یہاں پر پانچ ون مقابلے میں آٹھ بکٹ نکال نکال سو فرن میری ڈیمو ٹیم میرے ایس کپٹن ایس مال لیک کندر اپ امیر حمزہ کو ٹرائی کر سکتے گرین لیک بات کنگ یہاں سے فیاض مقابلی جو بھی میری فائنل ٹیم اپ ڈیمو ٹو 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 جنکاری پلس ٹیم ساپ ٹیلی گرام پر ملی گی ٹو ٹیلی گرام کو مست جو کر لی جی گر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ سیکشن کے اندر ٹیلی گرام کا لنک دیا گیا ہے